تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بین اڈرل سیلپ کے اوپر ریویو کرنے والے ہیں اور اس کی ہر ایک انفرمیشن میں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئل کروں گا تو دوستو اس ویڈیو میں بنے رہے آخری تک بات کرتے ہیں گائز اس سیلپ کے بارے میں تو اس سیلپ کو گائز نورملی کاف کولڈ اور سورٹ روڈ کے لیے یوز کیے جاتا ہے مطلب اگر کسی پیشن کو سردی زخام رہتا ہے خاصی رہتی ہے یا گلے میں خراش رہتی ہے تو اس کنڈیشن میں ڈاکٹر بین اڈرل سیلپ کو پرسکائب کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو کنی طرح کے کومبینیشن دیکھنا کو ملتے ہیں جیسے اس کے اندر آپ کو ڈائیفن ہائیڈرامین ملتا ہے امونیم کلورائیڈ اور سوڈیم سیٹریٹ کو کومبینیشن ملتا ہے بات کرتے ہیں گائز اس سیلپ کے بینیفیٹس کے بارے میں اس سیلپ کے فائدے کے بارے میں کہ یہ سیلپ اور کس کس پرام آتی ہے تو دوستو نورملی ہم اس سیلپ کو کف کے لیے یوز کرتے ہیں جس کو گائز خاصی ہوتی ہے سردی زخام کی وجہ سے یا جس کے گلہ پورا جام ہو جاتا ہے پورا مطلب بلگم جن جاتا ہے میوکس جن جاتا ہے گلے میں اس میں کافی فائدے مند ہوتا ہے جس کو گائز الرجی ہوتی ہے الرجی کے وجہ سے جس کو چھیکے چل رہی ہیں یا جس کی ناک بھی رہی ہے یا آپ کو میں آسو آ رہے ہیں یا گلے میں خراش ہو رہی ہے تو ایسی کنڈیشن میں گائز بینیڈل سیڈرپ کو ڈاکٹر دوارہ دی جاتی ہے اور گائز اگر آپ کے چیسٹ میں میوکس جم گئے ہے جس کی وجہ سے ساس لینے میں یا پھر خاصتے وقت آپ کا سینے میں کھچا ہو رہا ہے تو اس میں بھی یہ سیڈرپ کافی فائدہ مند ہوتی ہے بات کرتے گائز اس سیڈرپ کے دوارہ میں کہ اسے کتنی مہتر ہمیں لینی چاہیے تو دوستو اس کے پیچھے مینشن کیا ہوا ہے اس کے دوارہ میں جو چار سے چھ سال کے بچے ہوتے ہیں انہیں گائز اس میں ڈھائی ایمل دینا ہوتا ہے مطلب اس کا آپ آردہ ڈھککن دے سکتے ہیں ان میں اور گائز جو چھ سے بارہ سال کے بچے ہوتے ہیں اس میں ایک چمچ پلانا ہوتا ہے پانچ ایمل اور جو بارہ سے اوپر والے ہوتے ہیں اس گائز ان میں اسے دو چمچ دینا ہوتا اور دن بھر میں اسے گائز آپ چار سے چھے ٹائم یوز کر سکتے ہیں مطلب ہر چار گھنٹے میں آپ اس سیڈرپ کو اپنے اکوڈنگ اپنے ڈوز کے اکوڈنگ اپنی ایچ کا اکوڈنگ یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک پریسکپشن میڈیسین مطلب بینہ ڈوکر کی سالہ کہ آپ اس سیڈرپ کو یوز نہیں کر سکتے اور آپ کو کرنا بھی نہیں ہے اور گائز اس سیڈرپ کو یوز کرنے کے بعد آپ ڈرائیب بلکل مت کریئے گاڑی بلکل مت چلائیے اور اس سیڈرپ کو اس ساتھ آپ کوئی سے بھی سیڈیٹیو یا تینکولائزر یا ایلکوہول کا یوز نہیں کر سکتے ہیں اب بات کرتے گائز اس سیڈرپ کی پریس کی تو اس سیڈرپ کی جو پریسیں ایک سو انتیس روپے ہیں اور میرے پاس جو ابھی پیک ہے ایک سو پچاس ایمل کا ہے اس کا ایک چھوٹا والا پیک بھی آتا جو कی پچاس ایمل میں دیتا ہے اور اس کی جو پریسیں چھاچٹ روپے ہیں دونوں کی پریس گائز اور دونوں کی یہ پیکیں ہیں اور دوستو بات کی جائے اس سیڈرپ کی سایڈ افکٹ ہے تو اس سیڈرپ کی سے کوئی بھی خاص سایڈ افکٹ نہیں ہے اگر اس سیڈرپ کے سایڈ افکٹ ہوتے ہوئے ہیں تو نورمل سے ہوتے ہیں جو کی بہت جلد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو گائز اس طرف کے اسے کوئی خاص سائیڈ اپکٹ نہیں ہے سیڈیس سائیڈ اپکٹ نہیں ہے تو دوستے ایک کمپلیٹ انفرمیشن ہو گئی اس طرف کے بارے میں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی جگ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے کیونکہ اب میڈیکل انفرمیشن میڈیکل ٹاپکس اور میڈیسنس کو اوپر ویڈیوز بناتے ہیں اور گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی بھی انفرمیٹیو لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ سو مچ پر واشنگ دس ویڈیو